یہ سوال آگیا میرے ذہن میں یہی تھا پرسوں مجھے ناخن کاٹنے تھے تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کاٹ سکتا ہوں یا نہیں کاٹ سکتا روزے میں ہوں تو کیا فرمائیں گے بال کٹوانا سار مندوانا مہندی لگانا یا ناخن جو ہے وہ کاٹنا یہ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں یہ سارے عمل جی ناخن آپ کٹ سکتے ہیں روزے کی بال بھی کٹوا سکتے ہیں بال مندوانے کا جہاں تک آپ نے کہا ہے چاہے وہ ظاہرن ہو چاہے انڈرشیو ہو آپ روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں میدی لگا سکتے ہیں آپ سر میں آئل لگا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کی اجازت ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ یہ بھی پہلے تو ایک سوال کا جواب ہو چکا ہے ناظرین اگر نہیں دیکھا تو پیچھے پچھلا پروگرام جو نشست ہے وہ ضرور دیکھیں یہ جیسے وہ سرما ڈالنا کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے مسواہ کرنا روزے کی حالت میں یا برش کرنا ٹھوٹ پیشٹ اس کے ساتھ تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے ساتھ میں یہ بھی سوال اچھا ایک اور مسئلہ ہے ایک سوال میں دو دو تین تین سوال کر رہا ہوں میک اپ کرنا یہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کچھ لوگوں کہتے لو جی روزے دی حالت چہے میک اپ کیتا تھے انچ کیتا تھے انچ کیتا اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے مسواق کرنا ٹوتھ برش جو ہے وہ کرنا میک اپ کرنا یہ ان کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اچھا دیکھئے سننے میں کہنے میں ٹوتھ برش کا استعمال اور مسواق سیم ہی ہیں ٹھیک لیکن جب ان کا حکم ہوگا تو حکم میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے مسواق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسنون ہے آپ روزہ کی عالت میں کرتے ہیں تو اس پہ تو کوئی دور آئے نہیں جی جی اس میں سواق کی جا سکتی ہے لیکن ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں علماء نے مختاد ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے کہ چونکہ اس میں ذرات ہوتے ہیں لیکوڈ کے ذرات ہوتے ہیں بلکل ایسے تو ان کا جو ذائقہ ہے ذائقہ یا وہ ذرات جو ہیں وہ ہلکہ منٹ جو ہوتا ہے منٹ ایڈ کیا جاتا ہے اس کی جو ذائقہ یا ذرات ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو سو کم سے کم جو حکم ہے وہ مکروک ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو سو ٹوتھ برش جو ہے وہ روزے کی آلت میں کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے رہا میک اپ تو میک اپ تو ہے اس سے روزہ تو نہیں ٹھوٹتا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بیک اپ میں اگر آپ لپسٹک ایڈ کرتے ہیں اور اس میں کوئی شخص عادی ہے زبان ہونٹوں پہ پھیرنے کا تو پھر اس کا روزہ ٹھوٹ جائے گا کیونکہ اس کے جو بھی ذرات یا ذائقہ جو ہے وہ بھی اندر جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی اشہ ضرورت ہو تو پھر کریں اور اس میں جو ہے وہ احتیاط رکھیں ادروائز کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے آوائیڈ کیا جائیں اچھا